رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے گزشتہ تیس سال میں دنیا کو اس تیز رفتاری سے آگے بڑھایا کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک زمین پر کیسے موجود ہیں زمانے کی برق رفتاری نے قرآن سے ہمارے پاؤں اکھاڑ کر ہمیں کسی اور سیارے پر کیوں نہ پھینک دیا اولاد کا قتل صرف تیس سال پرانی بات ہے لیکن محسوس یہ ہوتا ہے جیسے کسی صدیوں پرانے رواج کا ذکر ہو رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے تو ان کا بینہ ہی یہی مطلب تھا اسلام سے پہلے سہرہ عرب میں بچے کے مستقبل کا فیصلہ شکم مادر سے باہر آتے ہی ہو جاتا تھا لڑکا ہے تو اسے زندہ رہنے دیا جائے گا اس کی ولادت پر جشن ہوگا لڑکی ہے تو مستقبل تاریخ اس پر سرگوشیاں ہوں گی اگر خاندان میں پہلے ہی لڑکیاں کافی ہیں یا قبیلے کے خیموں میں ان کی خاتر خات آداد موجود ہے تو نوزائدہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی سہرہ میں لے جائے جائے گا اور اس پر ریت ڈال کر اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا ان کے پاس اس بہیمانہ رسم کے باقاعدہ جواز تھے ہم زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے زندگی کو ختم کرتے ہیں کوئی کہتا لڑکیوں کا قتل دراصل سہرائی معصیت کا تقاضہ ہے ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے کوئی کہتا غربت میں بچی کو زندہ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک بھوکے پیٹ کا اور اضافہ ہو گیا کوئی کہتا لڑکی آبادی میں مزید اضافے کا باعث ہوتی ہے کوئی کہتا ہم لڑکیوں کو قتل کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اپنے خداوں کے پیدا کیے ہوئے عدم توازن کو درست کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں ان کی باتیں سن کر دکھ ہوتا تھا قدرت کے عمل تخلیق کی ان کے ذہن میں کوئی تقدیس نہیں تھی کچھ اور برائیاں بھی تھی ان کے معاشرے میں مثلا سود جوا شراب خوری عورتوں کے بارے میں ان کا غیر منصفان رویہ غلاموں کے ساتھ انتہائی بہیمانہ سلوک جانوروں سے بے رحمی کا برتاؤ وغیرہ لیکن یہ برائیاں محض باہر سے آنے والوں کو نظر آتی تھی اہل مکہ کے مزاج میں یہ اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ انہیں ان کے شر کا احساس تک نہ تھا لیکن اس ہمام میں کچھ اور لوگ بھی ننگے تھے جب عربستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کو مساوات کی تعلیم دے رہے تھے تو انہی دنوں فرانس میں عیسائی بشپوں کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی اس کانفرنس میں ذریع بحث موضوع یہ تھا کہ عورتیں روح رکھتی ہیں یا نہیں یہ پتہ نہیں کہ بلاخر فیصلہ کیا ہوا یہاں شام میں باتیں تو سب پہنچ جاتی ہیں لیکن تفصیلات نہیں ملتی پھر بھی اس زمن میں میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسانی مذاہب میں خواتین کے بارے میں کیسے کیسے تضادات ملتے ہیں ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی اتنی تعظیم اور دوسری طرف ہوا کی دوسری بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچ کہ پتہ نہیں ان کی روح بھی ہے یا نہیں یہ نہیں سوچا جاتا کہ آخر یہ نسل انسانی کی مائیں ہیں ان کے خداوں سے انکار پر انہیں غصہ تھا بچوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرنے پر بھی وہ موترس تھی لیکن اب تو غصے کی ایک اور وجہ پیدا ہو گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی تعداد محدود کر دی اب تک رواج یہ تھا کہ لوگ اپنی خواہش اور مالی وسائل کے مطابق جتنی چاہیں شادیاں کر لیتے ہیں بعض کے تو دس دس بیس بیس بیویاں بھی تھی اسلام نے بیویوں کو چار تک محدود کر دیا جس فرمان کے تحت یہ تعداد مقرر ہوئی اس کی روح سے آسانیاں ایک ہی بیوی کے رکھنے میں تھی حکم یہ تھا کہ سب بیویوں کے ساتھ یکسان سلوک روہ رکھا جائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی کو کسی پر فوقیت نہ دی جائے اور اگر مرد یہ نہ کر سکے تو پھر وہ ایک ہی بیوی رکھے ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سفارہ ہو گئیں گھر گھر بحث چھڑ گئی کہ اگر کسی کی چار سے زیادہ بیویاں ہیں تو جنہیں الہدہ کیا جائے گا وہ کون ہوں گی انہیں کون رکھے گا اپنے گھر کون ان کی کفالت کرے گا کون ان کی دیکھ بھال کرے گا سہرائی زندگی میں کسرتِ ازواج کا رواج محض اس لیے نہیں تھا کہ مرد حریص تھے بلکہ اس لیے بھی کہ وہ فیاض تھے یوں بیویوں کی تعداد پر پابندی کو شروع شروع میں عورتوں کے ساتھ زیادتی بلکہ سرسر ظلم کا نام دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہیں ختم نہیں کی بلکہ اسے آگے بڑھایا کہ یہ فرمانِ الٰہی تھا انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عورتیں ہر چند مردوں سے حیت میں مختلف ہیں پھر بھی وہ مردوں کے برابر ہیں ان کے مساوی حقوق رکھتی ہیں انہوں نے تعلیم دی کہ عورتیں مردوں کی زینت ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور نگہبان ہیں دونوں کو آخرت میں اپنا اپنا حساب دینا ہے اور وہاں بھی دونوں کے ساتھ یک سانسلوک ہوگا آج لوگ ان سادہ اور منصفانہ خیالات پر آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اس زمانے میں انہی باتوں پر لوگ آپ علیہ السلام سے نفرت کیا کرتے تھے ایک دور ایک بات کا مزاق پڑھاتا ہے دوسرا اسے قابل ستائش سمجھتا ہے شاید اس لیے کہ پھل میٹھا ہونے سے پہلے کڑوا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں کفار کو اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی تھی جو تھوڑی بہت خوش فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو چکی تھی پریش کے تمام سرداروں پر اس پیغام کے مزمرات آشکار ہو چکے تھے اور اب براہ راست تصادم ناگزیر تھا اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک انتہائی انقلابی نعرہ تھا نہایت مختصر لیکن اتنا عمیق اور دور رس کہ اس کی ضربکاری جاہلیت کی بنیادیں ہلانے کی طاقت رکھتی تھی اس کلمے پر ایمان رکھنے والا علال اعلان پکار رہا تھا کہ اب اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جائے گا کوئی ایسا نظام کوئی ایسی طرز معاشرت قبول نہیں کی جائے گی جو غیر اللہ کی اجاد ہو اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی حاکمیت تسلیم نہیں کی جائے گی تمام فاقل انسانی حقوق ختم کر دیا جائیں گے نسلی قومی اور قبائلی وحدتوں کی روایت پجاری اور جاگیردار طبقوں کی امتیازی مرات اور خودساختہ مفروضوں پر قائم تمام عظمتیں اور بالا دستیاں مٹا کر قافلہ انسانیت کو اللہ تعالی کے مقرر کردہ اصولوں کے تحت فلاح اور ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جائے گا یہ ایک نظریہ حیات تھا ایک فلسفہ تھا جس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے پر ایک متبادل نظریہ پیش کیا جاتا اور دلائل سے اس کی فوقیت تسلیم کروائی جاتی لیکن یہ نہ ہوا اور وہ زچ ہو کر کھلم کھلا ظلم پر کمر بستہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماز بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو رخصت کے وقت انہیں سب سے بڑی نصیحت یہ کی تھی ماز مظلوموں کی بدعا سے ڈرتے رہنا یاد رکھنا کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں لیکن ظالم شاید یہ نکتہ نہیں سمجھتے آج میں ضعیف اور قریب مرگ ہوں لیکن آج بھی ظلم پر میرا خون کھال اٹھتا ہے مجھے ظلم سے بہت نفرت ہے میں بلال جس نے بہتوں سے زیادہ ظلم سہے ہیں ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں بلال حبشی کی یہ دعا ہے یا اللہ ظالم کو مجبور کر دے کہ وہ اپنے آپ کو اس بدن میں دیکھیں جس پر وہ ظلم ڈھا رہا ہے یا اللہ غلط فیصلے کرنے والوں کو اپنے فیصلوں کے نتیجے خود بھگتنے پڑیں یا اللہ عدل چہنے والے مجبور کل خود کرسی عدل پر متمکن ہوں یا اللہ کوئی منصف قانون کے معاملے میں منمانی نہ کرے کیونکہ دنیاوی قانون بھی تیری رحمت ہی سے بنے ہیں یا اللہ ظالم کو اسی وقت سزا دے جب وہ ظلم کر رہا ہو ایک اور چھوٹی سی دعا جو میں ہر رات سونے سے پہلے مانگتا ہوں میرا زندگی بھر کا وظیفہ ہے یا باریدالہ مجھ سے میری برائیاں دور کر دے اور مجھے بری عادتوں سے چھٹکارہ دلا دے فجر کی ازان سے پہلے جب میں مسجد نبوی سے ملحق ایک چھت پر بیٹھا ازان کے وقت کا انتظار کیا کرتا تھا تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور قریش مکہ کے بارے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں لیکن جی مدینہ کی دعا ہے اس وقت مکہ میں تو ہر وقت میری یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ قریش کو نیکی کی ہدایت دے اور وہ اپنے ظلم سے باز رہیں اب تشدد کا ایک نیا دار شروع ہو گیا پہلے سے کہیں زیادہ قصاوت لیے ہوئے قتل تک نوبت پہنچنے لگی کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ ہم مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوتا ہم جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو ہمیں لگتا کہ چشم فلک ان کی آنکھوں میں گریہ کنا ہے لیکن وہ جس راہ پر گامزن تھے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے رضا الہی یہی ہے کہ اس کا پیغمبر سنگلاخ چٹانوں کو کٹ کٹ کر راستہ بنائیں اور ان کی پیروی کرنے والے خون پسینے سے بنے ہوئے اس جادہ پیمبری کو فلاح اور بہتری کا ایک آسان راستہ سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر جلتے جائیں دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے جنہوں نے بدی سے نفرت کی لیکن وہ بدی کا مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہو سکے اور جان کی سلامتی کے لیے دنیا ہی تج بیٹھے غاروں اور گفاؤں میں جابسے جوگی اور راہے بن کر زندگی گزار دی لیکن آپ علیہ السلام ان میں سے نہیں تھے سب سے پہلے ایک خاتون نے شہادت پائی اسے اسی وقت جنت کی بشارت مل گئی جب ہمارے دشمن ازلی ابو جہل نے جہالت کے جوش میں اس کی پسلیوں میں اپنا نیزہ گاڑ دیا اس کا نام سمیہ تھا سمیہ بنت خبات امار کی والدہ سمیہ کا جرم یہ تھا کہ اس نے حبل کی پرستش سے انکار کر دیا تھا اور بھی تھے جنہیں میدانوں میں کھمبے گاڑ گاڑ کر ان کے ساتھ بانتھا گیا اور کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا یا ادموع کر کے سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا اب صورتحال اتنی بدل چکی تھی کہ کچھ کیے بغیر چارہ نہیں تھا مسلمانوں کی صفوں سے ایک ایک کر کے کئی اہل ایمان رخصت ہو چکے تھے یا معذور کر دیا گئے تھے یہ آپ علیہ السلام کے لیے لمحہ فکریہ تھا چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا فیصلہ یہ کیا تھا کہ جو لوگ کمزور ہیں اور جنہیں مکہ میں کسی کی پشت پناہی حاصل نہیں وہ ہجرت کر جائیں صرف وہ رہ جائیں جنہیں خون خرابے کے ڈر سے کوئی ہاتھ لگانے کی جررت نہیں کر سکتا وہ جو کسی مکہی خاندان کے فرد تھے یا جنہیں مکہی کے کسی خاندان کی سرپرستی حاصل تھی محفوظ تھے اس لیے کیونکہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے خاندانی بلکہ قبائلی مہازارائیوں کا خدشہ تھا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں تھا اس لیے مکہ میں رہ سکتا تھا ایک مقررات کو علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ تیراسی مردوں اور سترہ عورتوں کو لے کر سہرہ میں نکل گئے ان میں جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسما بنت امیس بھی تھی سودا بنت زمعہ اور مقداد بن اسود ابو عبیدہ بن جراح جیسے عظیم صحابی اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے خالد بن حزام حکیم بن حزام کے بھائی بھی شامل تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشا جا رہے تھے حبشا سمندر پار میرے اجداد کا وطن تھا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس ملک پر ایک عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی نجاشی کے عدل کا دور دور شہرہ تھا یہ چھوٹا سا قافلہ جانے پہچانے راستوں سے ہٹ کر سفر کر رہا تھا کیونکہ قدم قدم پر دشمنوں سے خطرہ تھا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا بڑی ثوبتوں کا راستہ تھا اس پر نہ کوئے تھے نہ کوئی آبادی خالد بن حزام رضی اللہ عنہ تو راستے میں ہی انتقال کر گئے ان مہاجروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے سروں پر گدھوں کے پروں کے علاوہ کسی چیز کا سایا نہ تھا یہ گدھ راستے بھر ان کے سروں پر منڈلاتے رہے اس آس پر کہ کب ان میں سے کوئی نڈھال ہو کر گرے اور ان کا لقمہ بنے ایسی بات چھپی کہاں رہ سکتی تھی دن چڑھتے ہی خبر پھیل گئی ابو جہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے فوراں دارالندھوہ میں اپنے حلیفوں کو اکٹھا کیا انہیں غیرت دلائی اور بلاخر سب سے یہ تیہ کروا لیا کہ ولید بن عطبہ کی قیادت میں گھڑ سواروں کا ایک دستہ ان کے پیچھے بھیجا جائے جو انہیں گرفتار کر کے واپس مکہ لائے یا وہی سہرہ میں ختم کر دے اسے چند ماہ قبل بھی سترہ مسلمان ہجرت کر کے حبشا جا چکے تھے ان میں عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزاتی رقیہ ابو سلمہ مصب بن عمیر عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام شامل تھے اس مرتبہ قریش نے اس مسئلے پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی بلکہ اسے ایک طرح سے اپنی کامجابی تصور کیا تھا اب پورے ایک سو مسلمانوں کا یکبارگی ان کے چنگل سے یوں نکل جانا ان کی سریح شکست کے مترادف تھا ولید اور اس کے گھڑ سواروں نے سہرہ کا راستہ لیا اور کچھ دور جانے کے بعد انہیں ان کے قدموں کے نشان مل گئے بلکہ ایک میل تک تو وہ ان کے متوازی چلتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے ایک سو نفوس موزیوں کے ہتھے چڑ جائیں ہوا یہ کہ دشمنوں کے گھوڑے تک ان کی خوشبو نہ پاسکے اور جعفر رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے سے قافلے کو دشمنوں کی تلواروں اور گھوڑوں کے سموں سے محفوظ حفاظت کے ساتھ سہرہ سے نکال لے گئے اسے اگر معجزہ کہنا چاہیں تو کہہ لیجئے میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جعفر رضی اللہ عنہ سہرہ کے چپے چپے سے واقف تھے وہ سہرہ کی ہر رمز جانتے تھے اس کی چندھیہ دینے والی دھوپ کو اس کے چھوٹے بڑے بنتے بگڑتے ریت کے ٹیلوں کو ان ٹیلوں کے سائیوں کو جعفر رضی اللہ عنہ کا علم ہی ان کا موجزہ تھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ سہرہ میں جعفر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اپنے سائے میں چھپا سکتے تھے اس میں کلام نہیں کہ اللہ تعالی نے جعفر رضی اللہ عنہ کو بڑی توفیق عطا کی تھی بلاخر ولید اور اس کے تھکے ہارے گھڑ سوار بے نیل و مرام مکہ واپس آگئے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سب اپنی ناکامی پر بے حد شرم سار تھے ان کی ناکامی سے ہماری حمت بڑھی اور ہجرت کو ہم نے باقاعدہ اپنی حکمت عملی بنا لیا دو دو چار چار کر کے قافلے سہراؤں کے نادیدہ راستوں پر چلتے چلتے حبشا پہنچتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہمارے بہت سے ساتھ تھی سمندر پار کر گئے یہ الگ بات تھی کہ وہ حبشا میں بھی بہت محفوظ نہیں تھے ابو جہل برابر ان کے خلاف منصوبے بنا رہا تھا سردار آنے قریش کے ساتھ مباحثے کرتا تھا انہیں اکساتا تھا غیرت دلاتا تھا ابو جہل اور اس کے حلیفوں کو ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیاں گھن کی طرح اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی ابو سفیان کا لہجہ اتنا دھیمہ پڑ گیا تھا کہ ان دنوں اس کی گفتگو مشکل سے سنائی دیتی تھی لیکن جو کچھ سنائی دیتا تھا اس میں لفظوں کا وحی خوبصورت انتخاب فقروں کی وحی چستی اور روزمرہ کا وحی دروبست ہوتا تھا جو اس کی گفتگو کا خاصہ تھا ادھر ابو جہل تو غصے میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا اس کے وقار کو دھچکا لگا تھا مسلمانوں کی کامیاب ہجرتیں اس کے لیے انہ کا مسئلہ بن گئی تھی مسلمانوں کا اس طرح مکہ سے فرار ہو کر کسی ہمسایہ ملک میں جا بسنا اور وہاں کھلے بندوں دندناتے پھرنا مکہ کی تجارتی ساکھ کے لیے بھی اچھا نہیں تھا چنانچہ ابو جہل نے ایک بار پھر دارالندوہ میں قریش کے سرداروں کو بلوایا اور یہ فیصلہ کروایا کہ اگر مسلمان سہرہ اور سمندر میں گرفت سے بچ نکلے ہیں تو انہیں حبشہ سے ہی پکڑ کر واپس لائے جائے سرداران قریش نے یہ منصوبہ بنایا کہ شاہ نجاشی کے پاس ایک سفارتی وفت بھیجا جائے جو مسلمانوں کو واپس لائے اس وفت کی قیادت کے لیے انہوں نے قبیلہ سہم کے امر بن علاس کا انتخاب کیا کیونکہ وہ پہلے حبشہ ہوایا تھا اور شاہ نجاشی اور اس کے چند جرنیلوں اور درباری عہدداروں سے اس کے نجی مراسم تھے چمڑے کی مصنوعات کی حبشہ میں بڑی پذیرائی تھی چنانچہ یہ تیہ ہوا کہ امر روسائے مکہ کی طرف سے نجاشی اور اس کے منصب داروں کے لیے چمڑے کے بیش بہا تحفے لے کر جائے تمام شہر سے چمڑے کی بہترین مصنوعات خرید کر امر کے حوالے کی گئیں اور امر حبشہ روانہ ہو گیا حبشہ پہنچتے ہی امر بن علاس نے ایک اکر کے سب منصب داروں سے ملاقات کی ہر ایک کو بشکی مت تحفے پیش کیے اور تحفہ دیتے وقت ہر ایک سے کہا ہمارے شہر کے چند نادان نوجوانوں نے یہاں حبشہ میں پناہ لے لی ہیں ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں انہوں نے اپنا آبائی مذہب بھی چھوڑ دیا ہے آپ لوگوں کا مذہب بھی اختیار نہیں کیا بلکہ اپنا ہی ایک الٹا سیدھا مذہب ایجاد کر لیا ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم مکہ کے شرفانے اس سلسلے میں مجھے آپ کے پاس بادشاہ سلامت سے یہ درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ انہیں واپس مکہ بھیجوا دیں آپ سے میری اتنی التجاہ ہے کہ جب میں بادشاہ سلامت سے ان کے بارے میں عرص کروں تو آپ بھی انہیں یہ مشورہ دیں کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور ان سے کوئی بات نہ کریں ہم ان کے عزیز ہیں خود ہی انہیں سمجھا بوجھا لیں گے سب نے عمر کی درخواست مان لی اب عمر شاہ نجاشی کے تحائف لے کر دربار میں پہنچا یہ تحائف منصب داروں کے تحائف سے کہیں زیادہ قیران قدر تھے تحائف پیش کرنے کے بعد عمر نے کچھ عرض گزارنے کی درخواست کی اجازت ملنے پر اس نے اپنا سلسلہ کلام شروع کر دیا اسی انداز سے جیسے اس نے جرنیلوں اور درباری منصب داروں سے بات کی تھی اس نے کہا آپ کی سلطنت میں مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کے قریبی عزیزوں نے جو ہمارے شہر کے سربراہ لوگ ہیں آپ سے التجا کی ہے کہ حضور ان کے عزیزوں کو ان کے پاس واپس بھیجوا دیں سب منصب داروں نے یک زبان ہو کر نجاشی کو مشورہ دیا کہ عمر بن علاس کی درخواست مناسب ہے منظور فرمائی جائے کیونکہ یہ مسئلہ مہاجروں اور ان کے قریبی عزیزوں کے درمیان ہیں اور ان کے عزاہی اس کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں باتشاہ نے ان کا مشورہ پسند نہیں کیا اور کہا وہ ہماری پناہ میں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو ہم چاہیں گے کہ انہیں بلوائے جائے تاکہ وہ ان کا جواب دے سکیں اگر الزام درست ثابت ہوئے تو انہیں واپس بھیج دیا جائے گا اگر نہیں تو انہیں اجازت ہوگی کہ وہ جب تک چاہیں ہماری پناہ میں رہیں مسلمانوں کو دربار میں بلوانے کے احکامات دے دئیے گئے مذہب کا معاملہ تھا اس لئے نجاشی نے اپنے بشپوں کو بھی بلوالیا جو اپنی مذہبی کتابیں لے کر دربار میں پہنچ گئے امر ہر قیمت پر یہ ملاقات رکوانا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ نجاشی کے اہل مکہ سے تجارتی اور سیاسی تعلقات ضرور تھے لیکن دل ہی دل میں وہ انہیں کفار اور بدپرستوں کے زمرے میں سمجھتا تھا وہ ایک خدا کو ماننے والا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے تصورات وحدانیت کی وجہ سے اسے ان سے ہمدردی پیدا ہو جائے آج امر بن علاس کو ہم فاتح مصر کے لقب سے جانتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہو بھی کہتے ہیں ان دنوں میں وہ ایک ہوشیار چرب زبان نوجوان تھا اور شاید یہی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری اور چرب زبانی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامشاب نہ ہو سکا اس کی چالا کی اس کے گلے کا ہار نہ بن جاتی تو سارے کے سارے مسلمان زنجیروں میں جکڑے مکہ کے راستے پر ہوتے اور وہ خود دوزخ کا کندہ بنا ہوتا رب کریم نے امر کو ناکام بنا کر اس پر بڑی رحمت فرمائی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ